تو جو بھی اسٹرینڈ 2020 میں بورڈ اگزام دینے والے ہیں اور ڈمی کارڈ لے چکے ہیں وہ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا دراصل اس ڈمی کارڈ میں بہت بڑی گلتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈمی کارڈ پر اپلوڈ کرتا تھا تو اس کے ریگارڈنگ اسٹرینڈ بہت زیادہ سوال کر رہے تھے حالانکہ میرے پاس کوئی بھی جانکاری نہیں تھی اس لئے میں ریپلائی نہیں کر پا رہا تھا لیکن ہاں ان اسٹرینڈ کو میں یہ ضرور بولتا تھا کہ اس کے لئے آپ کالیج سے ہی سمپر کریں تو چلیے وہ کون سی گلتی ہے ہم لوگ اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بھی ہار بورڈ سے جوری ہر ایک خبر آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اس مادہم کے جریعے آپ سب ہی سبزٹ کی تیاری گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے کر سکے ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مد بھولیے گا اور اس ویڈیو کو جہاں ساتھ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تو دیکھئے گلتیاں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دو ہزر بیس میں جو ریجیشن ہوا تھا تو اس میں جو فارم بھرایا تھا تو اس میں جو ہے نا سو کچھ کالن کو چینج کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے ابھی ڈمی کارڈ میں بہت بڑی گلتیاں جو ہے سو رہ چکی ہے وہ گلتیاں ہیں او بی سی سے ریلیٹر جو ہے اب ہوا کیا تھا کہ جب فارم بھرا رہا تھا تو اس میں جو بھرنا تھا آپ لوگ کو اس پر چینج کیا گیا تھا تو دیکھئے او بی سی میں دو کیٹیگوری کے لوگ آتے ہیں ایک بی سی ون اور ایک آتے ہیں کون سے ایک ہے بی سی ٹو تو بی سی ون اور بی سی ٹو میں ہی جو ہے سو بہت بڑی گلتیاں ہیں اب گلتیاں کیا ہیں تو یہاں پہ دیکھئے اس کولم میں کیا دیا گیا ہوا تھا کہ بورٹ کے فارمٹ میں بی سی ون کو ای بی سی اور بی سی ٹو کو بی سی لکھنا تھا ایکنی لکھنا ہے کوٹی میں بی سی لکھنے سے سب ہی کوٹی بدل گئی یہاں نہیں یہاں پہ آپ تھوڑا گوھر سے سمجھئے گا کہ جو اسٹرینٹ بی سی ون سے ہے ایکنی جو بی سی ون سے ہیں تو اس کو فارم میں جو ہے سو کیا بھرنا تھا e b c بھرنا تھا جو بھی b c 1 سے اس کو e b c بھرنا تھا اور جو بھی b c 2 سے ہیں اس کو جیسے اپنے فارم پہ b c بھرنا تھا لیکن یہاں پہ گلتیاں کیا ہیں کہ سبھی ایسٹرینڈ کا جیسے وہ b c ہے اب جب سبھی ایسٹرینڈ کا b c ہے تو یہاں پہ جیسے گلتیاں ہیں کہ b c 1 والے بھی اس میں آ چکے ہیں اور b c 2 والے بھی آ چکے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ b c 1 میں ہیں b c 1 میں اور ڈمی کارڈ پہ اگر آپ کا جو b c آیا ہوا ہے تو کالیز میں جا کر کے آپ اسے چینج کروا لیجئے اگر b c 1 میں اور e b c ہے تو آپ کا ٹھیک ہے اور اگر آپ b c 2 سے ہیں اور آپ کے فارم میں اگر b c ہے تو ٹھیک ہے لیکن b c 1 والے کو خیال لگنا کہ b c 1 والے کے اگر ڈمی کارڈ میں b c صرف لکھا ہوا ہے تو وہ کالیز میں جا کر کے چینج کروا کر کے اس کو کیا کروا لیں e b c کروا لیں یہی نہیں آپ کو دوسری گلتیاں بھی دیکھنے کو حرم سر ریلیٹر جو ہے کوئی بچے ہندو سے ہیں تو اس کے ڈمی کارڈ پہ مسلم کر دیا گیا ہوا مسلم سے ہیں تو ہندو کر دیا گیا ہوا ہے تو اس کا بھی کالیز جو چینج ہو رہا صدھار ہو رہا اس میں دیا گیا ہوا ہے تاگر اس میں کچھ گلتیاں تو اس کو بھی آپ لوگ صدھار کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں جو آپ لوگ بار بار سوال پوچھ رہے ہوں گے آپ کے سوال کا جو سجواب مل گیا ہوگا اگر اس میں کوئی بھی گلتیاں تو آپ لوگ کالیز سے جرور سمپر کیجئے ابھی لاغڈ آن ہے لاغڈ آن ختم ہونے کے بعد سمپر کیجئے اور اس گلتیاں میں صدھار کروا لیجئے پھر ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائے